سر آج فجر کے بعد جو نا میں آپ کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا آپ سوچیں کہ کیا سوچ رہوں گے میں سر میں کتنا لکی ہوں کہ آپ نے فجر کے بارے میں میرے بارے میں سوچا سر آپ کو اچھا ہی سوچ ہوگا سر سوچ میں یہ رہا تھا کہ آپ جو نا اپنے آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اگر آپ نے مانے یا نہ مانے آج کل ڈاکٹروں کی نیندیں حرام کر دی ہیں سر بات میں آپ کو پوری کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کیوں بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے نا تو وہ جتنا عرصہ لگا کے ڈاکٹر بنتا ہے اور یہ ڈاکٹر ڈے آپ ڈڈیپٹس ڈیپٹس کی ٹائپ سے ڈیپٹس ٹائپس کو سمجھنا ڈیٹسین کو سمجھنا ڈیٹ کو ٹویٹ کرنا ڈیپٹس مینی جب کوئی ایسا بندہ جو کہ ڈاکٹر نہیں ہے اس کو ایسا علاج بتائے جس سے اس کے پیشنٹ اس سے بھاگی ہو جائیں کیسے کہ مثال لیتے ہیں کہ آپ کسی ڈائیپیٹیز کے ڈاکٹر کے پیشنٹ آپ کے پروگرام دیکھنے سے اس کے پاس جانا بند ہو گئے تو وہ تو آپ کو ایزا دشمن ٹریٹ کر رہا ہے سر ہو رہے اب اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ دیکھا جائے تو ڈاکٹر کی بھی غلطی نہیں ڈاکٹر کو میں تھوڑا تھا یہاں پر مظلوم بولوں گا تاکہ کہ میں نے بھی کیا ہے تو مجھے آج تک کسی نے ڈائیپیٹیز کا جب سیگمنٹ پڑھ رہا تھا مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کابو ہائیڈیٹ کی بھی کوئی گیم ہوتی ہے لیٹرلی آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں نہیں بتایا ہم کو پڑھایا جاتا ہے ٹائپ ون ٹائپ ٹو ڈائیپیٹیز کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اور سب لگ بگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں سب آگے باتیں ہوتی ہیں مگر کسی نے یہ نہیں بتایا جیسے آپ نے ایک ورڈ دے رہیا یہ غزائی بیماری ہے اچھا آپ نے سر ایک نا کہتے ہیں کہ دنیا کا دل جیتی ہے ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان لیول پہ ہیں آج میرے پاس ایک پیشنٹ کوئٹا سے تھا تو میں نے اس کو بتایا کیا اگر آپ اپنی غزا کو چینز کریں تو آپ اپنی ڈائیپیٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں تو مجھے اب آپ کو میں یہ صاحب نے اسوان پہ لے کے جانے کیلئے نہیں بولا اس نے بولا کہ آپ نے اشرف چودی کا نام سنے ہیں اوہو میری ہسی کنٹر کرنا مشکل ہو گئی میں نے بولا یار یہ بات بہت دور تک وہ ہمارے پنجابی کے اندر کہتے ہیں گال واد گئی ہے گال واد کی مختار ہے بندہ اس کو پتا ہے کہ یہ کوئی بندہ ہے جو کہ ڈائیپیٹیز کی دوائیاں چھڑوانے میں ماہر ہو گئے دیکھیں سر آپ کے پاس ہے نا ایک جو آپ نے جو اس کے پر کام کیا ہے بڑا زبادست کام کیا ہے میں آپ کے بات میں تھوڑا وزن ڈالنا چاہ رہا ہوں کیوں لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر شول فٹ کی پروڈکٹ کے بارے میں بندہ بہت مشہور ہے اس کے انسوس آتے ہیں پیر کے سوکس آتے ہیں جتنی بھی پیروں کی چیزیں ہیں ڈاکٹر شول کے نام سے بہت بکتی ہیں آپ ذرا اس کی ہسٹری پڑھنے کی کوشش کیجئے گا اس کی ہسٹری کیا ہے شول جو تھا ایک موچی تھا اس کی پاس ایک بندہ آتا تھا اس کا تھا فلیٹ فیٹ موچی کو کیا پتا کہ فلیٹ فیٹ کیا ہوتا ہے کافی عرصہ وہ اس کو ٹالتا رہا کہ میں کیا کہ سکتا ہوں اس کا جوتا کبھی بنانا کچھ کرنا تو شول صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ عام بندے کی جو پیر کی آرچ ہوتی ہے نا وہ دیکھیں مقرمہ کو ہاتھ سے دکھا سکو کہ یہ نا میرا ہاتھ ایسے پڑا ہے یہ فلیٹ ہے انسان کی آرچ ہی ہوتی ہے صحیح بلکو ایسی جن کی فلیٹ فیٹ ہوتا ہے نا وہ بندہ فوج میں بڑھتی نہیں ہو سکتا بلکو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اوکے اب آتے ہیں جی اس نے ایک موچی نے یہ سوچا اس بندے کے پیر میں جو پرابلم ہے وہ ہے کہ اس کا پیر ایک نورمل پیر کی طرح نہیں ہے سیدھا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں شاہد آئے سے سو سال پرونی تو اس نے جا لکڑی کی آرچ بنائی ایک پتاوہ بنایا اس نے اس کو لکڑی میں چینج کیا اور گھس گھس کے اس پر کام بندے کی آرچ کی طرح چینج کیا اچھا جی یہ بہت لمبا سفر چلا کہ اس کو ایک آرچ بنانے میں لکڑی کی آرچ کو اس بندے کو پینانے میں اس کے شوز میں چینج کہنے میں ٹائم لگا مگر جب اس بندے کا وہ پیننے سے درد ختم ہو گیا فلیٹ فیڈ بندے کو سپورٹیف مل گیا تو اس کے بعد کافی اس کے چرچہ ہونا شروع ہو گئے جیسے کہ آج کل ایک چودی صاحب کے چرچے ہو رہے ہیں پاکستان میں اچھا جی جب اس کے چرچے شروع ہو گئے نا تو اس کو پھر حکومت وقت نے ڈاکٹر کا خطاب دے دیا اور آج تک لوگ اس کو ڈاکٹر شال کے نام سے یاد کرتے ہیں اچھا ڈاکٹر شال کے اچھا یہ یہ تھی بیک گرونڈ آپ اپنے آپ کو کم مت سمجھیں میڈیکل کی لائف میں آپ نے جو ایک نیا کرن پیدا کر دی ہے ایک revolution دیکھا گئے میں دوں کی بات نہیں دیکھ رہا میں بہت جلدی دیکھ رہا ہوں کہ آپ میڈیکل màگس میں آپصر دے رہے ہوں گے آپ چھوڑے جو آپ پر لوگ تنقید کر رہے ہیں چھوڑے میں نے آپ کا جو نا ایک philosophy چیک کی ہے دہائیں دو بندے ہوتے ہیں ایک کو ڈایبیٹیز ہوتی ہے ایک کو ڈائیپیٹیز نہیں ہوتی اب آپ ذریعی میری بات تو غور سے آپ کے جتنے بھی سننے والے ہیں اس بات تو غور سے سنیے گا ایک بندے کو ڈائیپیٹیز ہو چکی ہے اور دوسرا بندہ بالکل نارمل ہے آپ دونوں کو ایک ایک پیفسی پلائیں کیا ہوگا جس کی ڈائیپیٹیز ہے وہ ان ایکسپیکٹیوی شوٹ کر جائے گا دو سو اٹھائی سو جو بھی ہے اس میں جتنا ہے اور جس کو ڈائیپیٹیز نہیں ہے اس کا باڈی کا انسلن ہارمون کام کرے گا اور اس کو کہیں پہ ون تھرٹی ایٹ فورٹی پہ روک لے گا ہوں صحیح ہے اب میں اس مثال کو ملٹیپیٹیز کرتا ہوں ایک بندے کو ڈائیپیٹیز نہیں ہے آپ اس کو پانچ کلو غلاب جامن کھلائیں اور ایک بندہ جس کو ڈائیپیٹیز ہے اس کو پانچ کلو غلاب جامن کھلائیں تو دونوں کا ریسپونس زمین آسمان کا فرق آ گیا آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کابو ہائیڈریٹ کی پہلے منطق کو سمجھا ہے اور پھر اس کو ایک عام بندے کو سمجھانے کی کوشش کیے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ کامیاب ہوگئے